ایک اور بڑی خبر امیش کولے کی پوف موٹم ریپورٹ میں یہ جانکاری ملی ہے کہ گردن پر 8.2 سنٹی میٹر کا گہرا گھاو ہے بائیں طرف سے کٹی امیش کی گردن حملے سے اس کی دماغ کی نسوں کو بھی نقصان پہنچا جس کی وجہ سے ان کی جان گئی گردن میں 8.2 سنٹی میٹر کا گہرا گھاو ہے بائیں طرف سے امیش کی گردن پر یہ حملہ ہوا اور 8.2 سنٹی میٹر کا گہرا گھا ہوا جس کی وجہ سے ان کی جان گئی یہ وہ پوس موٹم کی ریپورٹ ہے جو اس وقت آپ کے سکرین پر ہے جس میں ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی باڈی پر چیزیں ملی جس طرح کے نشان پائے گیا ہے جو حملے کے وجہ سے جو نشان ان کی گردن پر تھا وہ 8.2 سنٹی میٹر کا تھا بائیں طرف سے حملہ کیا گیا اور اس گردن پر کیے گیا حملے کے وجہ سے جب ان کے شریر سے بہت زیادہ خون بہ گیا اس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی سمانتہ راجیش مارف ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس خبر پر راجیش اس پوس موٹم ریپورٹ میں اور کیا کیا ڈیٹیلز آئی ہیں دیکھیں اس پوس موٹم ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پورا زخم کا نشان تھا ان کے گردن پر تھا اور گردن پر سٹیب انجوری تھی 8 سنٹی میٹر لمبا اور 2 سنٹی میٹر چوڑا یہ جو ہے وہ پوس موٹم ریپورٹ میں کہا گیا اور کہا گیا کہ اس کی وجہ سے کئی ساری جو نسے ہیں وہ ڈیمیج ہوئی تھی جس کے بعد ان کی جگہ پہ ہی موت ہو گئی تھی انہیں ہسپٹل کون لے کے آیا کب انہیں مرک ریکلیر کیا گیا ہے یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں لیکن جو پوائنٹ نمبر 17 ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بربرتہ سے اس حتیہ کو انجام دیا گیا ہے کس بڑے ہتھیار کا استعمال کیا گیا یعنی جو چاکو یا ہملاور لے کے آئے تھے وہ کافی تیز چاکو تھا کافی بھاری چاکو تھا مہز سیکنڈ میں امیش کو لے کی جان چلی گئی کیونکہ پچاس میٹر پہ ہی ان کا بیٹا جو تھا وہ موجود تھا وہ جب تک بھاگ کر ان کے پاس آتا تب تک ان کی جان چلی گئی تھی حالہ کہ انہیں ہسپٹل ضرور لے جائے گیا لیکن ہسپٹل لے جاتے ہی انہیں امرت گھوشت کر دیا گیا تو اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ساب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس حتیہ کو انجام دیا ہے وہ بربر مان سکتا کے تھے جہادی مان سکتا کے تھے اور بہت ہی کائرانہ حرکت کو انجام دیا ہے جی منعکشی راجش آج کیسے حالات ہیں امرواتی میں خاص طور سے جب سے ایکشن کی شروعات ہوئی ہے جو دھمکی باز ہیں ان کے خلاف وارس اپ نمبر اور دوسرے نمبر دیئے گئے ہیں جس پر لوگ شکایت کر سکتے ہیں اس کے بعد سے اب کیسا ماحول ہے لوگوں میں ڈر اور خوف کچھ کم ہوا ہوگا اب تو بلکل دیکھئے جب سے امیش کولے کی حتیہ کے بعد آروپی گرفتار ہوئے ہیں اور ساتھی دھمکی بھرے آوڈیو باہر آئے ہیں اور جو مافی مانگتے ویڈیوز باہر آئے ہیں اس کے بعد پولیس چوک کرنی ہوئی ہے کیونکہ پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھا ہے کہ اگر پہلے سے یہ آوڈیوز اور ویڈیوز وائرل تھے جس میں لوگ دھمکی دے رہے ہیں پھر دھمکی جو سن رہا شخص وہ ویڈیو بنا کر مافی مانگ رہا ہے تو پہلے سے کاروائی اگر کی گئی ہوتی تو امیش کولے کی جان بچ سکتی تھی اس کے بعد پولیس جو ہے اب وہ چوکس دکھ رہی ہے کام کرتے دکھ رہی ہے اگر کسی نے کوئی بھی پوسٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر یا واتس اپ پہ سٹیٹس لگا اور انہیں کوئی دھمکی آ رہی ہے تو وہ شکایت کر سکتے ہیں تین ایسے ماملے اب تک بکول پولیس تین ایسے ماملے سامنے آیا ہے جس میں اس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے فون کر کے دھمکی دی گئی ہے ایک شخص نے شکایت بھی درج کرائی ہے چار لوگوں کو بلائے گیا تھا پوچھتاچ کی گئی ان سے ان کو حراست میں رکھا گیا ان کو بتایا گیا ہے کہ آگے سے ایسے اگر کاروائی ہوتی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا بلکل راجیش آپ نظر بنائے رکھیے گا آگے بھی اس خبر سے جڑی اور اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کا رخ کریں گے فلال شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر